وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے پچیس میں پارے میں سورہ زخرف کا آغاز کیا تھا اور اس کے تعارف میں ہم نے یہ باتیں شیئر کی تھی کہ اس کی ایٹی نائن آیات ہیں اور یہ سات رکوعات پر مشتمل ہے اور یہ سورہ مبارکہ تسلسل کے ساتھ چلنے والی سورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے یہ ان میں سے ہی ایک سورت ہے اور ان کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا جو زخرف معنی ہے یہ اس کی آیت نمبر تھرٹی فائیف کے اندر زخرف کا لفظ موجود ہے جس کا معنی ڈیکوریشن اور بناو سنگار کا ہے وہاں ایک خاص موضوع چلا ہے وہ زندگیری تو کل ہم پڑیں گے جس کے اندر زخرف تھا تو اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ زخرف مشہور ہوا اس کے مرکزی موضوع جو ہیں وہ توحید باری طالع کا اس بات ہے قدرت باری طالع کا اس بات ہے نبی پاک علیہ السلام اور باقی انبیاء اکرام کی رسالت کی حقانیت اور ایمان بالاخرت ہے آج جو ہم پورا رکو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر پچیس تک پڑھ لیں یہاں پچیسوں پارہ بھی نصف ہو جائے گا اور ہماری کوئی دس کے قریب آیات بھی ہو جائیں گی تو اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ صرف دو ہیں ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں مشرقین کے جو برے عقائد ہیں ان کی وجہ سے جو کمی آئی اس کا عزار کہ اللہ کی شان میں کمی نہیں آئی لیکن انہوں نے اللہ کی شان بڑھانے کی نیت سے جو کام کیا اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی شان گھٹائی نہ کہ انہوں نے اللہ کی شان بڑھائی شرق کی مضمت ہے اور جو آخرت کا تذکرہ ہے وہ ہے اور انبیاء کرام کے آنے کے بعد انبیاء کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے تو سادہ سی آیاتیں ذرا دیکھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امت خزم ما یخلوکو بناتیوں واصفاکم بالبنین تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی آیت سمجھنا پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان بڑھانا شکرہ ہے میرا شریک بنا لیتا ہے اور میرے جز بنا لیتا ہے اللہ کا ایک جز جو ہے وہ بنا لی یا مشرقین نے جز کیا تھا کہ اللہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں تو اللہ کے جو جسمانی اجزاء ہیں کہ اس کی اولاد چلتی ہے توالد اور تناسل ہوتا ہے اس کے بغیر اس کائنات کا نظام چال ہی نہیں سکتا تو اس بات کو کنڈیم کیا گیا کہ کیسے بے وقوف ہیں اہل مکہ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے تو اپنے لیے بیٹیاں نہیں پسند کرتے اپنی بیٹی پیدا ہو وہ تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے بلکہ بعض عرب کے قبائل میں تو یہ بھی بات مشہور تھی اور معروف تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میرے لیے ان کا یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ بڑا پونڈا سا اطراز ہے کہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو جو اپنے لیے نا پسند کرتے ہو وہ میرے لیے تم پسند کرتے ہو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے یہاں قرآن مجید نے ان سے دو تین دلیلیں پوچھی ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب میں فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رہا تھا یہ قرآن کی سٹیٹمنٹس ہیں آج کی آیات تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو جب میں اللہ فرما رہے ہیں میں فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رہا تھا ان کی تخلیق ہو رہی تھی تم اس وقت پاس موجود تھے اور دوسری بات یہ تمہارے پاس کوئی اس سے بڑا صحیفہ آیا ہے جس نے تمہیں بتایا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اس پہ نہیں عمل کرتے ہو غیبی اپنی جو تمہاری وہ یوٹوپین اور تخیلاتی تمہارا علم ہے اس کی اوپر تم بروسہ کیے بیٹھے ہو کہ کائنات کا نظام فرشتوں کے ذریعے چل رہے تو فرشتے پر اللہ کی بیٹیاں اس طرح کے سوالات ان سے کیے گئے ہیں ام اتخذ امیما یخلوکو بنات واسفاکم بالبنین جو ہے وہ استفام کے لیے بھی آتا ہے تعجب کے لیے بھی آتا ہے ام اتخذہ کیا پسند کر لیا ہے بنا لیا ہے اللہ تعالی نے مم ایخلوکو اس میں سے جو اللہ تخلیق فرماتا ہے کس کو پسند کر لیا ہے اور بنا لیا ہے بناتے ہیں بیٹیوں کو واسفاکم بالبنین واؤ کا معنی اور اسفاکم تمہیں خاص کر دیا ہے بالبنین بیٹوں کے ساتھ یعنی تمہارے لیے بیٹے پسند اور بیٹیوں کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ کی طرف یہ کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں تو اللہ نے کیسا فیصلہ کیا کہ تمہارے لیے بیٹے چون لیے اور اپنے لیے بیٹیاں چون لیے حالانکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے وَا اِذَا بُشْشِرَ اَحَدُهُم بِمَا دُوْرَبَا وَا اُکَمَانَا اور اِذَا کَمَانَا جَبُشْشِرَ خوشخبری سنائی جاتی ہے اَحَدُهُم ان میں سے کسی ایک کو بِمَا دُوْرَبَا لِرْرَحْمَانِ مَسَلَا جو یہ رحمان کے لیے مثال دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جب ان کو اس طرح کی کوئی بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے زَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدَّا زَلَّا ہو جاتا ہے وَجْهُهُ اس کا چیرہ مُسْوَدَّا سیاہ ہو جاتا ہے وَهُوَا قَزِيم اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے چیرہ سیاہ ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کی پیدائش پر وَهُوَا قَزِيم اور دل غم سے بھر جاتا ہے اور فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ سوچ تھی مشرقین کی وہ بیٹیوں کو اچھا کیوں نہیں سمجھتے تھے ان کی دو ریزن قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہیں جو انہی کی زبانی ہیں آیات قرآن کی ہیں لیکن انہی کی زبانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے دنیا میں دو تین مقاصد ہوتے ہیں یہ کسی مقصد پر بھی پورا نہیں ہوترتی اگر ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے اور جنگ میں یہ ہمارے ساتھ ہوں تو یہ تو اعلیٰ طریقے سے لڑ بھی نہیں سکتے ان کا تو کام ہے کہ ان کو زیور پینا دو اور ان کو بڑے فخر سے جو ہے وہ کہیں بٹھا دو بڑی انو سینٹ ہیں یہ اپنے مزاج میں تو اس وجہ سے یہ ہمارے کس کام کی ہیں بچے پیدا ہوں گے تو اللہ کا ہوں گے دشمن کے خلاف لڑیں گے اور گوڑ سواری کریں گے ہمارے لئے فخر کا باعث ہوں گے لہذا ہم اس زیورات میں کھیلنے والی اور اپنی گفتگو میں اور انداز بیان میں غیر واضح اس کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے لہذا ہمیں بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بیٹوں کی ضرورت ہے یہ ان کا موقف ہے جس قرآن نے بیان کیا آوامن یونشہو فی الحلیت اور ان کو یونشہو جو نشو نما پاتی ہے نشو نما کا لفظ بھی جو ہے وہ اسی عربی زبان کے اس لفظ سے نکل آئے اس کا معنی ہے بڑھنا پرورش پانا تربیت پانا بڑھا ہونا آوامن یونشہو کیا وہ ایسی اولاد جنے کی جو پروان چڑھتی ہے فی الحیلیت زیوروں میں وہو وفی پہلی بات کہ وہ زیوروں میں پروان چڑھتی ہے ہمارے کس کام کی ہے وہو وفی الخصہ میں غیر و مبین یہ جو تخلیق ہے بیٹیوں کی فی الخصہ میں یہ جھگڑے کے وقت اور ڈی بیٹ کے وقت اور جنگ کے معاملے میں غیر و مبین یہ بڑی غیر واضح ہوتی ہے یہ کیا کر سکتی ہے اس لئے ہمارے ہاں بہادری بچوں کے لیے ہے ہمیں بچے پسند ہیں ہمیں بیٹیاں پسند نہیں اور پھر اسی چیز کو ایک نئے انداز میں بیان کیا گیا کہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے تو کوئی تخلیق پر دلیل لاؤ کیا تم اس وقت خود موجود تھے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ وَاُكَمَنَا اور جَعَلُوا انہوں نے ٹھہرا لیا ہے الملائکتہ فرشتوں کو اللہ زینہ ان فرشتوں کو جو عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے بنا لیا ہے اِنَاسَا مُونَنس منا لیا ہے ان کو انہوں نے عورتیں بنا لیا ہے اور اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں تو اِنَاسَا کا جو لفظ ہے جینڈر کے اعتبار سے یہ مونس کے لیے ہم اردو میں بولتے ہیں وہ بھی قرآن ایک وائد ہے تو فرشتے کون ہیں وہ تذکیر و تانیس سے پاک ہیں ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں تذکیر و تانیس سے پاک ہیں کھانے پینے سے پاک ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کی عبادت کی اوپر جو ہے وہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں اَشَاہِدُوا خَلْقَهُمْ آکَمَنَا کہ اَشَاہِدُوا یہ لوگ موجود تھے اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کیا یہ مشرقینِ مکہ اس وقت موجود تھے خَلْقَهُمْ جب ان کی تخلیق کی گئی یعنی بیٹیوں کو فرشتوں کو جب اللہ نے اپنی بیٹیاں بنایا اور ان کی تخلیق ہوئی کیا یہ مشرقینِ مکہ اس وقت وہاں موجود تھے یہ ان سے تاجبانہ ایک سوال ہے اور استفامی اور انٹیروگیٹف سینس پر ان سے بات پوچھی جا رہی ہے سَتُقْتَبُوا شَحَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ سَتُقْتَبُوا لِکھ لی جائے گی شَحَادَتُهُمْ ان کی گوائی وَيُسْعَلُونَ اور ان سے باز پرس ہوگی ان سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دین کہ انہوں نے اللہ کی طرف وہ غلط بات منصوب کی جو اللہ کی شایہ نشان نہیں تھی وَقَالُوا لَوْ شَاعَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ جب انسان لا جواب ہو جائے تو پھر کچھ باتیں بونگیاں مارتا ہے مشرقین مکہ کی بونگی کیا ہے آخر میں لا جواب ہو کر وہ کہتے ہیں بھئی اگر اللہ تعالی چاہتا کہ ہم عبادت نہ کرتے اے غیر اللہ کی تو اللہ خود ہمیں روک لیتا ہے ایک نبی کا کیا کام ہے کہ ہمیں آئے اور روکے ان سارے کاموں سے اللہ کی چاہت ہے تو ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اللہ کی چاہت ہے تو دنیا میں شرق ہو رہا ہے اللہ کی چاہت ہے تو ہم فرشتوں کے بارے میں الٹے الٹے عقیدے رکھ رہے ہیں اللہ فرمارے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے تو تم ٹھیک ہو ہماری بھی ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان غلط کام کر رہا ہو اور وہ بچا ہوا ہو یہ اللہ اس کو ڈیل دے رہا ہے اور اس کی خوش قسمتی ہے شاید اس کو کل توبہ کی توفیق مل جائے وَقَالُو اور کفار کہتے ہیں لَوْ شَاعَ الرَّحْمَانُ لَوْ اگر شَاعَا چَاتَا الرَّحْمَانُ اللہ تبارک وطاللہ اگر رحمان چاہتا تو مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا نَا عَبَدْنَا ہمیں عبادت کرتے ہم ہم ان کی عبادتی نہ کرتے دنیا میں شرک ہوتا ہی نہ مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ علم قرآنی جواب کیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ فرما رہا ہے ان بے وقوفوں کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے مَا لَهُمْ نہیں ہے انہیں بِذَالِكَ اس چیز کا من علم کوئی بھی علم اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ اِنْ هُمْ نہیں ہیں ہم یہ لوگ مگر کیا کرنے والے اِلَّا يَخْرُسُونَ تکے مارنے والے کیا سرائیاں کرنے والے جو ذہن میں آئے وہی کہہ دیا تو قرآنی سٹیٹمنٹ اور قرآنی علم کو یہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں ان سے اور پوچھا جا رہا ہے تم نے یہ فرشتوں کے بارے میں اور شرک کا عقیدہ یہ کیسے گھڑا ہے اَمْ آتَيْنَا هُمْ کِتَابَ اَمْ کیا آتَيْنَا هُمْ ہم نے دی ہے ان کو کتابہ کوئی کتاب من قبل ہی اس سے پہلے فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُون تو وہ پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی سے اس کتاب کو یعنی کیسا سوال ہے اس کتاب کو مانتے نہیں ہو جو اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے حبیب پر نازل کی ہے اس کے اندر کی باتیں تم سمجھتے نہیں ہو اپنی کتابیں پتہ نہیں تم کہاں سے کھول کے لے آئے ہو کون سی کتاب ہے تمہارے پاس جس میں اللہ کا کوئی شریک اس کا جواز موجود ہے یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اس طرح کی تمہارے پاس باتیں موجود ہیں اور تم اس سے دلیل پکڑتے ہو اچھا ان کا جواب کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی نہ کوئی کتاب ہے ہمارے پاس نہ کوئی لوجک ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کیفیت پر پایا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ باپ دادا ضروری نہیں کہ ٹھیک کاموں پہ ہوں وہ بھی کسی غلط کام پہ ہو سکتے ہیں بَلْ قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا بَلْ بَلْ قَالُوا وہ کہتے ہیں مشرقین لا جواب ہو کے یہ کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا بے شک ہم نے پایا اَبَا اَنَا اپنے ابا وَجَدْنَا اِنَّا اُمَّتِن اسی طریقے پر امت بڑا کمپریہنسیف لفظ ہے امت کبھی لوگوں کے اجتماع کے لئے بھی آتا ہے ایک نظریہ کے حامل لوگوں کی اوپر بھی آتا ہے اور طریقے اور سلوک کے اوپر بھی آتا ہے تو ہم نے اپنے باپ دادو کو پایا اَلَا اُمَّتِن اسی طریقے پر وَإِنَّا اَلَا آثَارِهِمْ اور بے شک ہم اَلَا آثَارِهِمْ ان کے نقش قدم پر محتدون چل رہے ہیں ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اب اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ تسلی رکھیں یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ آقے دو جانل صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی محبوب ان کی یہ بھونڈی بھونڈی باتیں چھوٹے چھوٹے اعتراضات اور قرآن کو نہ ماننا اور اپنی ہر خود ساختہ نظریہ کو مان لینا آپ سبر رکھیں ہر نبی جس کو بھیجا گیا وہاں کے لوگوں نے نبی کے ساتھ یہی کچھ کیا جیسے یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے جو آیا وہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کن حیثیت کے ساتھ آیا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مَا کَمَنَا نَهِ ارْسَلْنَا ہم نے بھیجا ارشادِ باری طالح ہو رہا ہے مابوب اسی طرح کا معاملہ ہوا ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے فی قریتن کسی بھی بستی میں من نظیر کوئی بھی درانے والا ہم نے نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا اللہ مگر کالا کہا مُترَفُوہا وہاں کے جو اہلِ سروت لوگ ہیں انہوں نے کہا عیش پرست لوگ جو ہیں جن کی پالیسیاں چلتی ہیں جن کے فیصلے چلتے ہیں ٹھاٹ بارٹ کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ مُترَفُو جو ہے یہ اصل میں مُترَفُونا تھا یہ گرامیٹیکلی نون اس کا جو ہے وہ گر گیا تو بن گیا مُترَفُوہا اضافت کی وجہ سے نون یہ گر گیا مگر وہاں کے عیش پرست لوگوں نے اپنے نبیوں کو کیا کہا اِنَّا وَجَدْنَا بے شک ہم نے پایا آبَاَنَا ہم اپنے باپ دادا کو علا امتن ایک طریقہ پر اور یہ وہی طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَى آثَارِهِمْ ان کے جو نشاناتِ قدم ہیں ان پر مُکْتَدُون اس کی اقتداء کر رہے ہیں اور ہم اس کی پیروی کیے ہوئے ہیں اب اس وقت کا نبی کیا کہتا حضور سے پہلے جب بھی کسی زمانے میں کو نبی آیا تو نبی کو اس کے عیش پرست لوگ علاقے کے کیا کہتے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ وہ جو نبی تھا نا ہر زمانے کا حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تھا وہ ان کو کہتا کہ جو تمہارے اباؤ اجداد لے کر آئے ہیں اگر میں اس سے عالی چیز تمہیں دے دوں تو میری پیروی کر لوگے وہ کہتے ہیں نی یہ نہیں ہو سکتا یعنی کیسا قرآن استدلال اور عالی انداز میں انسان کا ذہن کھول رہا ہے کہ ان کے ہر اعتراض کو رفع دفع بھی کیا لیکن وہ ہیں کہ حق کی جانب گامزان نہیں ہوتے کہ اللہ اس نبی نے فرمایا کسی نبی کی تائین نہیں ہے ہر نبی نے جس کو اللہ نے پیجا اس نبی نے کہا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت والی کوئی چیز جس کے اوپر تم نے اپنے اباؤ اداد کو پایا ہے اگر میں اس سے بھی عالی چیز تمہارے پاس لے آؤں تو پھر کیا تم ہماری بات مان لوگے پھر کیا اللہ کے شریف ختم کر دوگے اللہ کے بارے میں یہ چھوٹے چھوٹے غلط اقائد ختم کر دوگے آخری جواب پھر ان کا لا جواب ہو کے کیا تھا کالو انہا بما ارسل تم بھی کافرون کالو انہوں نے جواب دیا انہا بے شک ہم بما ارسل تم بھی جس چیز کو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے اس کے کافرون انکار کرنے والے بھئی سرے سے بات ختم آمنی آپ کی کوئی بات نہیں ماننی یہ آیات نبی پاک علیہ السلام کو بطور تلقین کے صبر کی تلقین کے اللہ نے فرمائی ہے اے حبیب ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی رسپونڈ کیا ہے آپ کو بھی یہی کر رہی ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں لیکن ہوتا کیا ہے اے حبیب ہمارا انتقام پھر ان انبیاء کے منکروں کے اوپر آیا اور ہم نے ان سے انتقام لیا انتقام کیا ہے فنتقم نا اے حبیب مکرم ہم نے ہر نبی کے نافرمان قوم سے انتقام لیا فنذر تو اے حبیب مکرم آپ اور اس قرآن کا ہر کاری ذرا دیکھے کیفہ کیسے کانا ہوا آقبہ انجام المکذبین چٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اب قرآن بڑا پیارے انداز میں گفتگو کرتا ہے ہم نے کبھی سیکنس پڑھا نہیں نہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا اب یہاں مکذبین کا ذکر ہے اور آیت ہو گئی ہیں پچیس اس کی آیات ہیں ایٹی نائن اب اس کے چار فیزز ہیں پوری صورت کے آگے ایک بیس آیات ہیں حضرت impeachment خلیل اللہ کے اوپر کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اگلی کچھ آیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اگلی کچھ آیات ہیں ابن مریم حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے اوپر کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور چوتھی اور آخری بات ہے اس صورت کی فائنڈنگ یعنی دیکھنا کتنے پیارے انداز میں قرآن نے بات چلائی اپنا مقدمہ بیان کیا مشرقین اور اہل مکہ کی برائی اور جو فکری کمزوریاں ہیں ان کو بیان کیا اور پھر سپیسیمن کے طور پر حضرت ابراہیم خلیلاللہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی اوپر کم از کم اگر پچیس ہم پڑ چکے ہیں تو کوئی پینتیس کے قریب آیات اگلی ان تین شخصیات کی اوپر اور ان کی قوموں کی اوپر ہیں اور آخری جو چاند آیات ہیں وہ اس صورت کا اختتامی خطبہ ہیں اور وہ اس کا صدارتی خطبہ ہیں کہ اس صورت کی فائن ایک زن کو دے دی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا جو فیضان ہے وہ ہم صاحب کو نصیب فرمائے